ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا خالد بن ولید نے گھوڑے کو نہ روکا وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کی مشک پالی ہے کچھ دور جا کر گھوڑا نیچے اترنے لگا خالد کو یہ مقام یادہ گیا جنگ اہد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر وہاں قیام کیا تھا نیچے پانی کا خاصا زخیرہ موجود تھا گھوڑا بڑا تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جاروکا خالد بن ولید گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور دو زانو ہو کر چلو بھر بھر کر اپنے چہرے پر پانی بھینکنے لگا ذرا سستانے کے لیے بھر بھری سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا اسے وہ وقت یاد آیا جب اہد کے مارکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے انہوں نے مدینہ سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں علج گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچا جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے صفوان بن امیہ نے کہا تھا ہم شکست کھا کر نہیں آئے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے جب یہ بحث جاری تھی تو قریش کے کچھ آدمی دو مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے انہیں بتایا گیا کہ یہ دونوں آدمی جو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھم پھر رہے تھے اور ہمارے چار پانچ آدمیوں سے انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ان دونوں نے ابو سفیان اور دوسرے سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیئے کہ وہ مسافر ہیں اور کسی جگہ کا نام لے کر کہا کہ وہ ادھر جا رہے ہیں ابو سفیان کے حکم سے ان کے پھٹے پرانے کپڑے جو انہوں نے پہن رکھے تھے اتروائے گئے تو اندر سے خنجر اور تلواریں برامد ہوئے ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے ہوئے ہیں خالد بن ولید کی نظر بہت تیز تھی اسے شک ہوا کہ یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں ان دونوں کو قریش کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ انہیں کوئی پہچانتا ہے دو تین آوازیں آئیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں یہ یسرب کے رہنے والے ہیں قریش کے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا اس کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اسے میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم محمد کے جاسوس ہوں اور جاؤ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں دونوں میں سے ایک نے اعتراف کر لیا ابو سفیان نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا دونوں جو واقعی مسلمانوں کے بھیجے ہوئے جاسوس تھے اور قریش کے عزائیں معلوم کرنے آئے تھے ہنسی خوشی اپنے اونٹوں کی طرف چل پڑے ابو سفیان کے اشارے پر کئی ایک تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور پیچھے سے ان دونوں مسلمانوں پر چلا دیئے دونوں کئی کئی تیر اپنے جسم میں لے کر گرے پھر اٹھ نہ سکے ابو سفیان نے اپنے قریب کھڑے سرداروں سے کہا کیا تم اس کا مطلب سمجھتے ہو جاسوس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہارے نہیں وہ ابھی یا کچھ ہی عرصے کے بعد ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فوراں مکہ کو کوچھ کرو اور اگلی جنگ کی تیاری کرو اگلے روز رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ اہل قریش نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں اپنے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہیں اور اہل قریش مکہ کو روانہ ہو گئے ہیں خالد بن ولید نے یہ پہلی جنگ لڑی تھی لیکن وہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا ہے آج چار برس کے بعد وہ اس سوچ میں غرق تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت عام انسانوں کی طاقت نہیں تھی کوئی راز ہے جسے وہ ابھی تک نہیں پاسکا اسے اہل قریش کی کچھ خامیاں یاد آنے لگیں کچھ باتیں اور کچھ آمال اسے اچھے نہیں لگ رہے تھے اسے یہودیوں کی دو بڑی خوبصورت عورتیں بھی یاد آئیں جو اہل قریش کے سواروں میں گھل مل گئیں وہ جانتا تھا کہ یہودی اپنے نسوانی حسن کی جادو سے اہل قریش پر چھا جانے کی اور انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ طریقہ اسے پسند دنا تھا لیکن ان میں سے ایک عورت ایک روز خالد سے ملی تو خالد نے محسوس کیا کہ یہ عورت جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں عقل و دانش ہے اس عورت کے حسن و جوانی کا اپنا ایک اثر تھا لیکن دلسم جو اس کی زبان میں تھا اس کا اثر خالد نے بھی محسوس کیا کچھ دیر تک یہ عورت خالد کے خیالوں پر چھائی رہی اس کا گھوڑا ہنہنایا تو خالد جیسے خواب سے بیدار ہو گیا وہ تیزی سے اٹھا گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر مدینہ کے راستے پر ہو لیا ولید کا بیٹا خالد شہزادہ تھا عیش و عشرت کا بھی دل دادا تھا لیکن فن حرب و ضرب کا جنون ایسا تھا کہ عیش و عشرت کو اس جنون پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے وہ حسین و جمیل یہودن یاد آئی جس کا نام یوہاوہ تھا اس نے اس یہودن کو ذہن سے نکال دیا لیکن یوہاوہ رنگ برنگ کی تتلی بن کر اس کے ذہن میں اڑتی رہی خالد اسے ذہن سے نہ نکال سکے خالد کے ذہن میں اڑتی ہوئی اس تتلی کے رنگ پھیکے پڑنے لگے پھر تمام رنگ مل کر سرخ ہو گئے خون جیسے سرخ یہ ایک بھیانک یاد تھی خالد نے اسے ذہن سے اگل دینے کی بہت کوشش کی لیکن تتلی جو زہریلی بھڑ بن گئی تھی اس کے ذہن سے نہ نکلی یہ مارکہ اہد کے تین چار ماہ بعد کا ایک واقعہ تھا یہ ایک سازش تھی جس میں وہ شریک تھا لیکن وہ قبیلہ قریش کا ایک بڑا ہی اہم فرد تھا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ ہونے کے باوجود وہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس میں شریک نہ تھا مارکہ اہد میں زخمی ہونے والے بعض اہل قریش کے زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ ایک روز خالد کو خبر ملی کہ مدینہ سے چھے مسلمان تبلیغ اسلام کے لیے رجی کی طرف جا رہے تھے کہ افان سے تھوڑی دور ایک غیر مسلم قبیلے نے انہیں روک لیا اور ان میں سے دو کو مکہ لائے گیا اور انہیں نیلام کیا جا رہا ہے خالد دوڑتا ہوا وہاں گیا وہ دو مسلمان خبی بن عدی اور زید بن دسنہ تھے خالد دونوں کو جانتا پہچانتا تھا وہ اسی کے قبیلے کے افراد ہوا کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان میں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیالم تھا کہ رسول خدا پر جاننے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے خالد نے دیکھا کہ انہیں ایک چبوترے پر کھڑا کر دیا گیا تھا اور اردگرد اہل قریش کا حجوم تھا ایک غیر مسلم قبیلے کے چار افراد ان کے پاس کھڑے تھے دونوں کے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے تھے ایک آدمی چبوترے پر کھڑا اعلان کر رہا تھا یہ دونوں مسلمان ہیں یہ دونوں اہد میں تمہارے خلاف لڑے تھے ان کے ہاتھوں تمہارے عزیز اور خون کے رشتہ دار مارے گئے تھے ہے کوئی جو انتقام کی آگ بجھانا چاہتا ہے انہیں خریدو انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرو اور خون کے بدلے خون بہاؤ یہ آدمی سب سے اونچی بولی دینے والے کو ملیں گے ایک آواز آئی دو گھوڑے بولو بڑھ کر بولو دو گھوڑے ایک اونٹ ایک اور آواز آئی بولی لگانے والا بولا گھوڑوں اور اونٹوں کو چھوڑو سونے میں بولی دو سونا لاؤ دشمن کے خون سے انتقام کی پیاس بجھا وہ لوگ جن کے قریبی رشتہ دار اہد کی لڑائی میں مارے گئے تھے بڑھ چڑھ کر بولی دے رہے تھے خبیب رضی اللہ ونہو اور زید رضی اللہ ونہو چپ چاپ کھڑے تھے ان کے چہروں پر خوف نہ تھا گبراہت نہیں تھی ہلکی سی بے چینی بھی نہیں تھی خالد حجوم کو چیرتا ہوا آگے چلا گیا خبیب رضی اللہ ونہو نے خالد کو دیکھ کر بڑی بلند آواز سے کہا او قریش کے سردار کے جنگ جو بیٹے تیرا قبیلہ ہم دونوں کا خون بہا کر اس مقدس آواز کو خاموش نہیں کر سکتا جو غار حرا سے اٹھی ہے لا اپنے قبیلے کا کوئی نامور لڑاکا اور میرے ہاتھ کھلوا دے پھر دیکھ کون کس کے خون سے پیاس بجھاتا ہے زید رضی اللہ ونہو نے گرجتار آواز میں کہا میدان جنگ میں پیٹھ دکھانے والو تم نے شکست کا انتقام ہمارے بھائیوں کی لاشوں سے لیا تمہاری عورتوں نے اہد کے میدان میں ہماری لاشوں کے کان اور ناکے کاٹ کر ان کے ہار اپنے گلوں میں لٹکائے آج چار برس کے بعد مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد بن ولید کو خبیب اور زید رضی اللہ ونہو کی للکار اور تانے صاف سنائی دے رہے تھے وہ زید رضی اللہ ونہو کے تانے کو برداشت نہیں کر سکا تھا آج چار برس کے بعد اسے یہ تانہ یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جھر جھری لی اسے اہد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ رضی اللہ ونہو کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے موں میں ڈالیا اور پھر چپا کر اگل دیا اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائیں ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا دھیر لگا دیا تھا ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھرتی رہی اس منظر کو اس کے خانوند ابو سفیان نے پسند نہیں کیا تھا خالد نے تو نفرت سے موں پھیر لیا تین چار ماہ بعد دو مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندے ہوئے تھے اسے تانے دے رہے تھے وہ اوچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے حجوم میں گم ہو گیا اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان دو مسلمانوں کو پکڑ لائے تھا کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے مورخوں نے بھی ہشام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان دو مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا اس آدمی نے کہا خدا کی قسم کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نلامی کے لیے چبوترے پر کھڑا کر دیں خالد نے کہا تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کو کہاں سے پکڑا گیا ہے اس شخص نے جواب دیا یہ چھے تھے ہم نے عہد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینے میں محمد کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آسکتا ہمارے ان آدمیوں نے محمد سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کرے اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہاں رہے ہمارے وہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ چھے مسلمان تھے ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیس نے ایک سو آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا جب یہ چھے مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے ایک سو آدمیوں نے انہیں گھیر لیا تم سن کر حیران ہوگے کہ یہ چھے مسلمان تلواریں نکال کر ایک سو آدمیوں سے مقابل پرا گئے ہم نے تین کو مار ڈالا اور تین کو پکڑ لیا ان کے ہاتھ رسیوں سے بان دیئے شارجہ بن مغیس نے حکم دیا تھا کہ مدینے سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے دو تین کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا ہم تین کو ادھر لا رہے تھے راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے مگر وہ بھاگا نہیں وہ اتنا پھرتیلہ تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی کیونکہ اسے ہم نے نہتا کر رکھا تھا اس نے بڑی تیزی سے ہمارے دو آدمیوں کو مار ڈالا اکیل آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا عقیمہ کر دیا یہ دو رہ گئے ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھیے اور یہاں لے آئے خالد نے اسے تنزیہ کہا اور تم خوش ہو محمد کیا کہے گا اہلِ قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور چھے آدمیوں کو ایک سو سے مروانے پر اترائیں کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی کیا ان ایک سو آدمیوں نے اپنی ماں کو شرم سار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے اس آدمی نے کہا تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگڑ لیا تھا ولید کے بیٹے کیا تم محمد کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو بدر میں ایک ہزار قریش تین سو تیرہ مسلمانوں سے مار کھائے تھے اہد کی لڑائی میں محمد کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے سات سو سے کم ہوں گے زیادہ نہیں قریش کتنے تھے ہزاروں سن خالد بن ولید محمد کے ہاتھ میں جادو ہے جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی پھر تیری تلوار کس طرح چل گئی خالد نے پوچھا اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارچہ بن مغیز کے دھوکے میں کس طرح آگیا اس کے چار آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا ان دو کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کروا دیتا تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہہ دیتے ہو شارچہ بن مغیز کے قبیلے کے آدمی نے کہا ہم نے جادو کو جادو سے کٹا ہے ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے ان کے ساتھ تین جادوگرنیاں بھی تھی ان میں سے ایک انام یو ہوا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچی زمین سے سرکتی ہوئی بہار آئی یہ برچی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی اور وہ سانپ پھر واپس جھاڑی میں چلا گیا مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو یہ واقعہ یادہ رہا تھا وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن زہریلی بھیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بھن بناتی رہی اسے یو ہوا یادہ آئی وہ جادو گرنی تھی یا نہیں اس کے حسن میں جسم کی ساخت مسکراہت اور بولنے کے انداز میں جادو تھا اس نے شارجہ بن مغیس کے اس آدمی کے مو سے یو ہوا کا نام سنا تو وہ چونکا مارکہ اہود ختم ہو چکا تھا میدان جنگ کی ہالناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دی مورخ ابن حشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ایک خوریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک خوریز مارکہ لڑ لیا اطبا کا غم میری برداشت سے باہر تھا اطبا میرا باپ تھا مجھے چچا کا بھی غم تھا اپنے بیٹے کا بھی غم تھا اب میرا سینہ ڈھنڈا ہو گیا ہے میں نے اپنی قسم پوری کر لیا ہے واشی نے میرے دل کے درد کا مداواہ کر دیا ہے میں عمر بھر واشی کی احسان مند رہوں گی اس وقت تک جب تک میری ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جاتی ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا وہ پہلے ہی مو پھیر کر جا چکا تھا اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین ہی آ رہا کہ محمد زندہ ہے خالد بن ولید نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر محمد سمجھ لیا ہوگا کسی نے ابو سفیان سے کہا ابو سفیان یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے اس تنگ درے کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد بن ولید اپنے سواروں کو واپس لایا تھا وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظرہ رہے تھے ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا محمد کے پیروکارو کیا تم میں محمد زندہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہے ہیں ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دہرائیا اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا کیا ابو بکر تم میں موجود ہے اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا تین بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے ابو سفیان نے پوچھا کیا عمر زندہ ہے اب کے بھی مسلمانوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا اس نے نیچے دیکھا قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق صحیح خبر سننے کو بے داب تھے ابو سفیان نے چلا کر کہا اے اہل قریش محمد مر چکا ہے ابو بکر اور عمر بھی زندہ نہیں اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے خوشیہ مناؤ ناچو اہل قریش ناچنے اور ہلڑ مچانے لگے لیکن گرجتی ہوئی ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا اے خدا کے دشمن درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز گوجی اتنا جھوٹ نہ بول وہ تینوں زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے حضرت عمر بن الخطاب کی آواز جواب میگر جی اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے تجھے تیرے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں ابو سفیان نے تنزیہ قیقہ لگایا اور بلند آواز سے بولا ابن الخطاب تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھیں کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے حضرت عمر بن الخطاب کی آواز جواب میگر جی اللہ کی قسم ہمارے نبی علیہ السلام زندہ ہے اللہ کے رسول تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں عربوں میں رواچ تھا کہ ایک مارکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور پھتیوں کے تیر برسایا کرتے ابو سفیان اسی دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہم کلام تھا ابو سفیان نے کہا تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا آپ علیہ السلام اونچا بول نہیں سکتے تھے آپ نے حضرت عمر کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا او باطل کے پجاری اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس حبل جیسا دیفتہ اور عزا جیسی دیوی ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیفتہ یا دیوی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے کہلوایا ہمارے پاس اللہ ہے پھر بلند آواز سے کہا تمہارا خدا کوئی نہیں جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا ابو سفیان نے کہا تم نے بدر میں فتح پائی تھی ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دورائے انشاءاللہ اب تمہارے ساتھ ہماری ملقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی ابو سفیان نے گھوڑا موڑا گھوڑا دو قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا اب کے ذرا ٹھہری ہوئی آواز میں کہا اے عمر ابو بکر اور محمد تم جب میدان سے اپنی لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسی لاشیں بھی ملیں گی جن کے آزا کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیرہ پھاڑا گیا ہوگا خدا کی قسم میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بلکل بھی پسند نہیں کیا اگر اس کا الزام مجھ پر آئید کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ